نیوزی لینڈ کے محکمہ صحت نے کرونا کے حوالے سے بنائے گئے ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر پاکستانی سکوارٹ کو آخری وارننگ دے دی پاکستان ٹیم کے چند ارکان کو سی سی ٹی وی پر آئیسولیشن قوانین کی خلاف ورزی کرتے دیکھا گیا تو نیوزی لینڈ محکمہ صحت نے پاکستان کرکٹ ٹیم منشمنٹ کو تمام ارکان کو کمرے تک محدود رہنے کا پابند بنانے کی درخواست کر دی کرکر سکوارٹ کے کرائس چرچ پہنچنے پر گزشتہ روز پہلی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کی گئی تھی جن میں نیوزی لینڈ پہنچنے والے پاکستانی سکوارٹ کے چھ ارکان کو کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جس کے بعد انہیں آئیسولیشن میں بھی بھیج دیا گیا ہے اور تمام تحقیقات مکمل ہونے تک ٹریننگ کی سہولت سے روک دیا گیا ہے پاکستانی سکوارٹ کے چھ ارکان کی کرنٹینہ میں کم از کم چار بار کرونا ٹیسٹنگ ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مصبت آنے والے تمام کرکٹرز ہیں اور پروٹوکولز کی اگر مزید خلاف وردی ہوئی تو دورہ خدشات کا شکار ہو جائے گا کوچ شاہد اسلم پہلے ہی آئیسولیشن میں ہے انہوں نے ائرپورٹ پر گلے میں تکلیف کی شکایت کی تھی قومی کرکٹ ٹیم ان دنوں دورہ نیوزیلینڈ پر ہے جہاں نیوزیلینڈ کے ساتھ تین ٹی ٹوینٹی اور دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ اور دوسرا 20 دسمبر کو ہیملٹن میں کھیلا جائے گا جبکہ سیریز کا تیسرا میچ 22 دسمبر کو نیپیور میں ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کے چوون ارکان کمرشل فلائٹس کے ذریعے 23 نیویمبر کو براستہ دوائی سے آکلینڈ کے لیے روانہ ہوئے تھے نیوزیلینڈ جاتے وقت پاکستان ٹیم کے لیے چارٹر فلائٹ کی سہولت دستیاب نہ تھی نیوزیلینڈ کا شمار کرونا فری ممالک میں کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہاں سخت قوانین بنائے گئے ہیں دورہ انگلینڈ کی نسبت نیوزیلینڈ روانگی سے قبل کرونا ٹیسٹ یا بخار کی صورت میں کھلاری کو دورے کی اجازت نہیں ہے فخر زمان اس کا شکار ہوئے کیونکہ ان کا کوویڈ ٹیسٹ تو منفی آیا مگر بخار کے سبب وہ نیوزیلینڈ نہ جا سکے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیوزیلینڈ کے کرونا کے حوالے سے قوانین اتنے سخت ہیں تو پھر قومی ٹیم کے لیے چارٹر فلائٹ کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا کرائیسٹ چرچ پہنچنے کے بعد کھلاریوں کو ہوتل کے کمروں تک تین دن کے لیے محدود رہنے کو کہا گیا کھلاریوں کو کمروں کے باہر کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور اس کھانے کو اچھانے کے لیے بھی کھلاریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت ہیں پاکستان ٹیم دو ہفتے ایک رائے چرچ میں کرنٹینہ میں رہے گی